موسیقی 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 طبی کہ آپ بھی بڑے تیارشار ہو کر آئیں ، میں نے بھی تائع ہو کاریا. میں ہر شو میں تیار ہو کر آتا ہوں ، ملتا زیادہ چکچک تو آپ! ملیں بتیں گ�وšتی کہ آپ نے ایک خوشی کا کہتے ہیں ، اور روز تائی پینت کہتا ہوں ! خوشی تو ہاں تاں بارے ، ہے نا خوشی ، جیسے خوشی ت обнаружائی ہیں تkiego روز تائی پینت حالت Generظ، 3ال تین وھی۔ OULD obviously پاکستانی فانس ا obtain تابعا ہے ! تم گخارسنی пятھتے ت The Vice percent Ex kit یا ریلیکس اس وجہ سے ہیں کیونکہ دوسروں کے مقابلے میں یہ ویک ٹیمز تھی ہیں نیدر لینڈ کی بھی اور سلنکا کی بھی لیکن سلنکا کے میں تھوڑا سا ہمیں شکوش بات تھے کہ یہ پتہ نہیں سلنکا کے خلاف کیسی کرکٹ کھیلیں گے لیکن بہت اچھا ہوا کہ کل کا میچ جیتے اور میرے خیال میں جو بات ہم کر رہے تھے یا ہم یہ کہتے تھے کہ ورلڈ کپ میں بھی آپ چینجنز کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ ہماری منیجمنٹ ہو گیا یا چلے کپتان کی بھی بات کرتے کہ یہ کئی گھبراتے میں نظر آتے اور یہ صرف بابر آزم کی بات نہیں کر رہا یہ جب سے کرکٹ ہو رہی ہے ہر کرکٹر جو بھی کپتان ہوتا تھا یا جب کوئی بھی ورلڈ کپ ہوتا تھا فیصلے کرنے میں وہ پریشان ہوتے تھے کہ شفل نہ کریں کسی کو کسی کو ڈراؤپ نہ کریں ہمارے جو سینئر پلیئرز ہیں انہی کو کھلائیں فارم میں ہیں یا نہیں ہیں بڑا ٹورنمنٹ ہے کچھ کریں گے نہیں کریں گے تو کل یہ چیز ہمیں نظر بھی آئی اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہم سیکھیں گے تو پھر پتہ نہیں کب سیکھیں گے تو عبداللہ نے رنس کر کے بتا دیئے کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو پریشر فیشر کی چیز کوئی نہیں ہوتی اگر وہ پریشر لیتا تو ورلڈ کپ کا محص تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ فخر زمان کو تینکیو ویری مچ کر دینا چاہیے کیوں میرے خیال میں امام اللک کی فارم اچھی نہیں ہے میں تو چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کی خلاب میچ میں آپ ان کو لے کرنا ہے یہ ایک تینکیو ہوگا دوسرا بھی تینکیو ہو جائے گا سر ایک باہ بتائیں امام اللک بھی تینکیو ہونے والا رو جائے آپ جو ان کا ریکارڈ ہے اگر انڈیا فخر زمان کا اور جو امام اللک کی بری فارم چڑھ رہی ہے ایک ہی تانہ دونوں میچ میں آؤٹ ہوئے سر ریکارڈ ریکارڈ گیا گھر اب سر مجھے ایک باہت ہے نا ریکارڈ گیا گھر وہ آپ صحیح کہہ رہے ہو مجھے بری باہت ہے امام اللک کی فارم تو دیکھیں نا ریکارڈ گیا گھر جی جی اور اگر یہ فلائٹ جلدی ملتی تو فخر زمان بھی جاتا گھر ٹھیک ہے آپ بھی شیئر بڑھ رہے مہی طرح ہے تو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اب اگلے چار پانچ میچز میں تو فخر زمان کی چھٹی ہو گئی صحیح ہے امام اللک صاحب اللک صاحب اگر ایک دو میچز میں کچھ نہیں کرتے تو فخر زمان کو واپس لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر کیا ہوا ان کی جگہ اب کسی اور پلئر کو لے کے آئے اب شفل کریں حارس محمد حارس کو لائیں خیر وہ تو ریزر میں کسی اور کو بھی لے کے ہیں آپ اس کو لے کے آجائیں کیا نام ہے سلمان علی آقا کو لے کے آجائیں یا بولر لے کے آجائیں بڑا خطوناک سوال کر رہا ہوں سچ سا جواب جیدے گا ایسا ہوتا ہے کہ تیم میں دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاس موجودہ لڑکے اچھا نہیں کر رہے تو کوئی چھوٹی انجری کو بڑا بنا دو ریزر سے لے آو ایسا کبھی سنے آپ نے کبھی ایسا ہوا نومیسٹک بسٹرنگ میں ہو گیا ہو ہاں جان بوچ کے کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جان برشی کہ انجری نہیں ہوتی جان انجری نہیں ہوتی جان چھوڑا سا نون سیریس ٹوپک ہے لیکن میں پوچھ رہوں نینے نون سیریس نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا نہیں میرے سامنے یہ سب میچ ہے اب آپ کو آفغانستان کا میچ بتا دوں گا پھر کچھ سٹیٹس ہیں جب جب بری صاحب دے رہیں گے دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں امام علاق میں تنویر چلے میں آپ سے اگری کر لیا ڈن انڈسٹرٹس فخر کو نہیں کھلنا تھی وہ تو ظاہر سی بات ہے دولہ شفیق نے رنز کر دیئے اس نے بتا دیا کہ میں آگے کھیل سکتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ امام علاق کی فارم دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس کی فارم ہے جو رنز کر رہا ہے میں نہیں کہتا اس کی فارم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آج کل کی کرکٹ کے حساب سے بیٹنگ نہیں کرتا اس کے پچاس میں اور مزبہ کے اسٹائل میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اس سے اچھا تو مزبہ تھا اوپر سے تین چار آؤٹ ہونے کے بعد بھی لوگ مزبہ پہ شور مچاتے تھے بھائی یہ تیز نہیں کھیلتا سنیں وہاں مزبہ تیز نہیں کھیلتا اور بھائی اوپر سے چار آؤٹ ہوں ہیں تو وہ کیا تیز کھیلے گا وہ ایسی میڈل آرڈر کا پلیئر تھا اس کے پاس تو پورے پچاس آور ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ تیز نہیں کھیلتا اور اگر اب ہم آگے کے میچز پہ اس کے بارے میں یہ سوچنے کہ یہ رنز کرے گا کر بھی سکتا ہے لیکن آپ یہ دیکھو آپ کو نقصان کتنا ہوگا کیونکہ دو میچز میں تو کچھ کیے ہی نہیں انڈیا کے خلاف یہ آگے میچ کھیلتا وہ ٹھکا لگا کے کھیلے گا اور وہ اپنے لئے کھیلے گا کہ میں انڈیا کے خلاف رنز کر دوں انڈیا خلاف سو کر دوں کچھ بھی کر دوں اس طرح پاکستان ٹیم کو نقصان ہوگا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہ بتا رہا ہوں سیدھی بات ہے انڈیا اخلاف اگر سنیں میری بات لیکن بات سنیں میں آج کے شو میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بابر کو بہت سپورٹ کرتا ہوں میں سپورٹ اس وقت سے کرتا ہوں کیونکہ بہت عرصے کے بعد ایک بیٹسمن آیا آپ کے پاس ٹاپ کلاس کا اس کو کپتان بنایا گیا اس کے اوپر بلا وجہ آپ کرٹیسزم مت کریں اس کو جانے دیں بلکل لیکن میں آج شو میں بیٹھ کے بابر آزم کو ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام بہت اچھا پلیر ہے آپ اس کو فیور بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کپتان فیور بھی کرتے ہیں لیکن اگر وہ انڈیا کی خلاف رنس نہیں کرتا تو آپ بولڈ فیصلہ لیں جس طرح آپ نے فخر زمان کے اوپر لی ہے آپ لڑکوں کو چانس دیں جو دوسرے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے اپنی باتوں سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب ریٹرن آن دا وال ہے کہ امام کی کانفرنس نہیں ہے اور ان کے زیادہ رنس نہیں کرنے ہیں ایک ہمیں نیوز بریک کی طرف بڑھنا ہے جب بریک سے واپس آنگا میں تنویر سے دور پوچھوں گا پرو ایکٹیف کیوں نہ ہو جائے بھائی پتہ ہے کہ امام سرگل کر رہے ہیں تو کچھ نیا کر لیں مصامہ امیر کو بھی کیا دانہ چاہیے میرے پاس تو یہ دو پوائنٹس ہیں ملتے ہیں شارٹ کا مشروع دیکھ کے بعد مرام ریپلے میں خوش آمد دیت اور جناب اب جو میں ٹاپک شروع کرنے والا ہوں تنویر اور میری شدید بحث شڑنے والی آپ لو تیار ہو جائیں شدید بیل بان لیں کیوں بھائی؟ جناب یہ بتائیں کہ ایسا کیا کر دیا میں نے اگر پفر زمان کا ریکارڈ اچھا ہے گئنسٹ انڈیا اور آپ نے ایک میچ کے علاقے پلیئر کو باہر کر دیا زیادتی دوسرا امام علک کے بھی فارم اچھی نہیں ہے وہ بھی پچھلے چھے میچوں میں ان کے سولہ سیدار رنز بنے نہیں تو جب آپ کے پاس امپیکٹ پلیئر ہے تو اس پہ چانس لے لو میں تو کہتا ہوں آپ کو فخر زمان کو چیمپنس وفی کے فائنل کو یاد کریں اس کا امپیکٹ یاد کریں بھارت پہ پریشر یاد کریں فخر زمان شٹ پلیئے گئے اور نئی سر کیا ہوگیا آپ کو آپ بتائیں فخر زمان کو نہیں کھلانا چاہیے بے شک اس کا انڈیا اخلاف جتنا اچھا ریکارڈ ہے اس کی لاسٹ سترہ اٹھارہ یا بیس انکس میں اس نے کچھ نہیں کیا ہوا اگر اس نے تھوڑے بہت بھی رنز کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے تھے نہیں اس کو انڈیا کے خلاف بھی اور چانس دو کیونکہ اس کی فارم اچھی ہے انڈیا اگلہ کون کھیل رہے ہیں کون کھیل عبداللہ شفیق نہیں نہیں دوسرے اپنے عبداللہ تو اچھا کھیلی ہے فی ٹائم سے پرفارمس نہیں تھی ان کی جب عبداللہ شفیق اب امام جب رنز نہیں کرے گا اس کی جگہ فخر زمان کو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے اور امام جو ہے وہ انڈیا کے خلاف رن نہیں کرے گا وہ پوری کوشش ہوگی اس کی وہ میچ کھیلے پوری کوشش ہوگی میں پچاس رن کرلوں بے شک اسی بولوں پہ کروں اب آپ یہ بات پتہ ہے تو پھر آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کہ پھر زمانہ کھیلے میرے کو پتہ ہے آپ کا ہیڈ کوچ کا کر رہا ہے آپ کا ہیڈ کوچ تو روز دو دن بعد سٹیٹمنٹ دے دہتا ہے آپ انڈیویجول مت کھیلیں دو دن بعد سٹیٹمنٹ کرنے تو اوپنرس کیلئے پیغام ہے اس کو دردراپ کر دی ہیں آپ مجھے چیز پتہ ہیں یہ پیغام بابر کے لیے ہو سکتا ہے نہیں یہ پیغام رزوان کے لیے ہو سکتا ہے یہ افتخار کے لیے ہو سکتا ہے یہ سعوش حکیل کیلی تو کس کے لیے پھیر کس کے لیے ہو سکتا ہے تو پھر اوپنر ہے نا اوپنر کے لیے ہی ہے پرغام ہے میں تو کہتا ہوں فخر کے فارم کو دیکھتے ہوئے اس کا انڈیا پریشن دیکھتے ہوئے نہیں سر نہیں جب کسی کی فارم نہیں ہوتی نا بہت بری فارم دیکھیں فخر زمان بہت ہی بری فارم میں ہے ابھی وہ اس کی اتنی بری فارم ہے کہ اگر جنوری اس سے پوچھا جائے نا وہ پتہ کہ بولے گا کہ بھائی میں نہیں کھیلنا چاہتا اس کی اتنی بری فارم لگی ہوئی ہے کیوں جہاں شاٹ مارت آؤٹوئٹ ہے کاؤٹن بولڈ وہ ہو رہے ہے بولڈ وہ ہو رہے ہے لیکڈ بورڈ وہ ہو رہے ہے کیچ وہ ہو رہے ہے آپ لو بتائیے گا آپ کی کیا رہا ہے دوسرا پاکستان کی جو بالنگ تنویر میں دکھائی دے رہی ہے سپیٹلی جب شاہین تھوڑا سا شرگل کر رہے ہیں حارس کو رنس پڑھ رہے ہیں حسن علی بٹے لے رہے ہیں وہ اس طرح کی وٹنیں لے رہے ہیں کہ آپ میچ جیت جاؤ گے بولنگ سے شہداب نواز کی بولنگ میں میں کچھ نائی بولنوں تو بہتر ہے رہ کیا گیا پیچھے بھر تو پھر آپ اسامہ میر کو کیوں نہیں کھلا لیتے ہیں انڈیا خلاف میچ میں آپ بٹھائیں کسی ایک آراؤنڈر کو لے کر رہے ہیں میں آپ کوئی بڑی کٹیگوری کر رہے ہیں آراؤنڈر کون کون یا نواز یا شہداب اب آپ دیسائیڈ کر لیں نہیں تو یہ تو کھلائیں گے ان کو پھر حالانکہ آپ نواز کو دیکھ لیں یا شہداب کو دیکھ لیں جس طرح کی وہ بولنگ کر رہے تھے آف سٹم سے باہر کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں پتہ نہیں وکٹے تو یہاں لگی وہی وہاں کیا لگا ہو ہے وہاں کیا لگا ہو ہے پتہ نہیں آف سٹم سے باہر دی جا رہے ہیں اگر کسی بھی سپنر کا بول دیکھیں لیک سپنر کی سپیشلی بات کر رہا ہوں لگ سپنر کا ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی لائن بن جائے نا تو وہ نہیں کھلنے دیتا کسی کا کیونکہ اس کی باہر ورائٹیز بہت ہوتی ہیں اور اگر اس کی لائن نہیں بنتی تو اس کا سب سے بڑا ریزن آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا بال بدن سٹم گرتے ہی نہیں ہے یا آف سٹم سے باہر گرے گا یا آف سٹم سے باہر گرے گا یا بہت پیچھے بال کرے گا بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں بیٹنگ تو آپ یوز کرتے ہیں بیٹنگ تو آپ یوز ہی نہیں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس ورلڈ کپ میں جو کچھ ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے سب کچھ اوپر ہو رہا ہے نیچے تو نوپت آئی نہیں رہی نیچے فل آلہ بھی تک نہیں بہت اچھی ہیں ایسا نہیں کہ پینتیس پر چار آؤٹ ہو رہے ہیں بلکل آپ بالنگ سٹرنسن کرو نا بھائی آپ کی بالنگ ویک ایری ہے نا کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ایک بات پر تو اگری کر لیں میرے ساتھ نہیں تو میں تو کب سے میں اگری کہ میں تو ورلڈ کپ سے پہلے کہہ رہا ہوں بھائی شہداب کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے نواز کو نہیں ہونا چاہیے اچھا چلے اب میں آپ سے اوفیشلی ایک دوبارہ سوال کر رہا ہوں اوفیشلی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے جواب دینا ہے کہانی ہی نہیں سنو انڈیا خلاف میچ میں کیا تردیلی ہونی چاہیے مجھے ٹو دی پوائنٹ ہوتا یہ پاکستان 11 میں انڈیا خلاف میچ میں کونسی تردیلی میں تو کہہ رہا ہوں امام کی جگہ فخر اور نواز شہداب میں سے کسی ایک کی جگہ آپ کھلا دیں جی اسام عمید بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر فخر زمان کو لے کے آگے کیونکہ ایک میچ کے لیے آپ اس کو کیوں ڈراب کر رہے ہیں بھائی اس کی فارم ہی نہیں آپ نے تب ہی ڈراب کی ایک میچ کے لیے تو اڑی کی ہے اسامہ کے اوپر آپ یہ نواز میں سے کسی ایک کو نہ کھلائیں اسامہ کو کھلائیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹنگ بگرتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہیں سے بیٹسمن بھی ہیں وہ لوگ مجھے نہیں لگتا اسامہ کو جانس ملے گا پاکستان کا سکارٹ آپ کے سامنے ہے اور تنویر بہت زیادہ محدود آپشن ہمیں دکھائی دے رہے ہیں صرف سے جیسے ہمارے پر آپشن ہی نہیں ہے محمد وسیم جنئر لگ رہا ہے محمد وسیم دنیا کو کھلا سکتے ہیں لوگ کہیں فاس بلوں کو ایکسرا کھلا لیں لیکن ایک چیز بتاؤں اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز بیٹنگ بھی کر سکتا ہے شداب بیٹنگ بھی کر سکتا ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک کو ڈراب کر کے آپ سلمان آگا کو کھلائیں کیونکہ وہ ساتھ میں آسپن بھی کرتا اور آپ کے پاس بیٹنگ آپشن بھی ہو جائے گا اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نواز ہم شداب کو نہیں بٹھا سکتے کیونکہ دونوں بیٹنگ بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں ریلو کٹے والی بیٹنگ بھی دونوں کر لیتے ہیں تو ان سے اچھی بیٹنگ تو پھر سلمان کر سکتا ہے وہ آپ کا پاس ایک آف سپنر بھی آ جائے گا اور ان دونوں سے اچھی بولنگ آپ دیکھیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے آپ نے سٹیٹ دیکھے جاگے ان سے اچھی بولنگ تو افتخار نہیں کی ہے سر پرابلم یہ ہے کہ آپ کی بولنگ پرابلم ہے بیٹنگ کو آپ مت بیچ بیچ میں لائیں کیونکہ وہاں تو آپ کے رنس بند رہے ہیں ہماری بولنگ تھرو آٹ فاس بولر سے لے کے سپنر سے سٹرگل کر رہی ہے 24 گھنٹے ہم سٹرگل کر رہے ہیں 24-7 پورے بولنگ کی پچاس آور ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور کتنے سال میں 365 دن بولی باد ہو گئی ہے تو پھر بولنگ کو سٹرنسن کر رہے نا پھر آگا سلمانی پھر اسام امیر آپ کو آکشن ہے انڈیا دو تین ایک دو آپ میچ میں واپس آج جاؤ گے میں آپ کو بات بتا ہوں میں اب چودہ طریق سے پہلے فلائٹ لے کے جا رہا ہوں انڈیا کدر فلائٹ لے کے جا رہے ہیں سہی ہے نا وہ تو ہمیں سب پتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ہمارے تو آج لیزہ اپلیکیشن سببٹ ہو گئی ہیں وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں ہمارے تو جائیں گے دمکی آنا بھی شروع ہو گئی ہیں بات یہ ہے کہ میں انڈیا جا رہا ہوں کل میں جا کے منیجمنٹ سے ملوں گا میں تو ایک بڑا نام ہوں گا آرام سے جا رہا ہوں گا بیزہ ایسی لگ جائے گا بیزہ کی ضرورت نہیں ہم بولیں گے ہم کپتان سے منیجمنٹ سے ملے گا آپ کو کانٹریک بھی ملے گا آپ جساں کے باتیں کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی اٹھا لیے گا میں نے مدر پر ٹی وی چینل دیکھتے ہیں آپ جو سوال کر رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں میں لیا جاؤں گا مینیجمنٹ سے میٹنگ کروں گا کپتان سے میٹنگ کروں گا بولوں گا بات سنو بات سنو اسامہ امیر کو کیوں نہیں کلا رہے ہیں ایسی بات کر رہا ہوں میں کوئی ٹھیکا تھوڑی چکے ہے ٹھیکا تھوڑی چکے ہے ٹھیکا تھوڑی اپنین کی رہے ہیں اچھا میری کال سنو میں ٹھیکا چکے ہے دوسری دسترہ کہہ رہو کہ میں جا کے دس دے ماہ کہ بھائی تو اسی ہے لڑکا کھا ڈالو جب ان کو نہیں پتا تو ہمیں بتانا پڑے گا سر بھائی فی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہمارے پرگرام دیکھے جاتے ہیں جاتے ہیں سوشل میڈیا سے جاتے ہوں گے سننے دیکھیں وہ بے وقوف آدمی ہے جو ہمارا پرگرام نہیں دیکھتا وہ بے وقوف آدمی جو ہمارا پرگرام نہیں دیکھتا ہمارا پرگرام ہر کو ہی دیکھتا لوگ تحریف کرنے ہیں ہم خود تعریف کرتے ہیں بھائی اسامہ پہ آپ اگری ہیں اسامہ پہ اگری ہے ہنڈر پرسنٹ اگری چلیں گوڈ لوگ ہمارا شو دیکھتے نہیں ان کو یہاں لگتی بھی آجا گیا بابا آدم نے جناب کل بڑی زبدست باتیں بولی پاکستان پیسے محمد رزوان نے تو بات بولی میں وہ بھی سمنا جاتا ہوں محمد رزوان نے کیا بولا رزوان نے بولا بڑا فنی اس نے بولا کچھ کریم تھے کچھ میری ایکٹنگ تھی اب پہلے یہ مجھے سمجھ جا رہے گی اب میری بات سمجھ آگئی ہے آپ کو اس پہ کنٹروورسی میری بات سمجھ آگئی بلکل بلکل کیا سمجھ آئی رات کو آؤٹس آڈ ایج پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے وہ شو بھی اگر دیکھا ہم بڑا فنی گف شپ چل رہی تھی اس شو کے دوران میں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے ایکٹنگ ہو رہی یار دیکھیں ظاہر پتہ کرکٹ کھیلی آپ نے کیا ایسی ایکٹنگ میں نے بولا کہ کریمز اگر پڑھ رہے تھے رزوان کو تو چلے ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں مجھے ایسی لگ رہی تھی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے اور اگر رزوان نے یہ بات کی ہے تو اچھا ایشو کی بات نہیں ہے ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم بول کے آرہے ہیں بولنے کی ضرورت ہی ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کیوں مزاق اڑوارے ہیں نا پہ مزاق کیا تھا مزاق کیا تھا مزاق کیا تھا رزوان و بابر دونوں نے گستو کی بڑی تصویر ہے رزوان کو بابر گریٹ کر رہے ہیں بڑی خوشتو تصویر ہے بابر اپنی خوش سنچئی برچے نے خوش نہیں ہوتے جتنے وہ ضلح شفیق اور رزوان کے لئے خوشتے دیکھئے رزوان و بابر کا کیا کہا تھا اچھا جی اب ایک اور چیز کہ یہ جو ایکٹنگ والی بات ہے کرنی چاہیئے تھی نہیں کرنی چاہیئے تھی لیکن کیا مذاق والی بات سمجھ کے اس پر اگنور کر دیں کوئی اس پر ایشو تو نہیں بنائے گا بھائی ہمارے کرکٹرس پر تو کسی بات پر بھی ایشو بنائے گا نہیں ایشو کوئی نہیں ایشو دیکھیں کوئی نہیں بنائے گا لیکن بنانے والے لوگ بنا سکتے لیکن رزوان کو میرا میسیج یہ ہے کہ بھائی آپ اس قسم کی چیزیں نہ کرو کیونکہ رزوان کے بارے میں پہلے بھی یہ چیزیں بہت ہو چکی ہیں کہ یہ ایکٹنگ بہت زیادہ کرتا ہے ایکٹنگ بہت زیادہ کرتا ہے ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بات سنیں دیکھیں جو کرکٹ کھیلے ہوئے لوگ ہیں یہ جو کمنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کھیلے ہوئے وہ بچے نہیں ہیں اگر آپ نے جو ہیمسٹرنگ کا ایک ایک آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا آپ بالکل شوٹ آپ ماری گھوم گئے آپ ہپ پہ جا کے گرے ہیمسٹرنگ یا کاف جو بھی آپ کا برا آل تھا اگلی دو بولوں کے بعد آپ کھیل رہے ہیں اور میتھیو ایٹن یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا اس کو کوئی پرابلم ہیمسٹرنگ اتنے برے طریقے سے جب کھشتا ہے نا تو آپ کا بھاگنے کا چھوڑو آپ باہر چلے جاتے ہیں یا تو یہ بات ہوگی اور آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں یا تو وہ بولیں گے سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا لڑکے اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں میں ان کی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا سسٹم آگیا جب سے یہ ٹویٹر وغیرہ یہ ڈرامے بازیاں شروع ہوئی ہیں جب سے ویوز آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد سے یہ لڑکے میں بہت سی چیزیں دبا کے رکھتا ہوں بولنا نہیں چاہتا لڑکے جان بجھ کے بھی یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں سوشل میڈیا میں آ جائیں ہٹ ہو جائیں گے مشہور ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے بھائی بڑی سینچری آپ نے بنائی ہو ورلڈ کپ کا سب سے بڑا چیز کرا ہے آپ نے سنے آپ نے تنی بڑی سینچری بنائی کرائم سے دوسروں کو پڑھ گئے ہیں ایسی باتیں بولنے تو آوائیڈ کیا لیکن بھارل ویل پلیڈ رزوان ہم کوئی وہ بات نہیں کرنے کیونکہ ایک چیز بولی ہے آپ نے تو دہری بات تو اس کو ڈسکس کرنا تھا بنا ہم ایک بریش آمد کرتے ہیں کل ہے بہت تگڑا مقابلہ پانچ مرتبہ کا ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا اور کبھی ورلڈ چیمپئن نہ بننے والا سوٹ افریقہ جو بڑے تگڑے لگ رہے ہیں ان کا میچ ہونے والا اس کو ڈسکس کریں گے ان کے سکوارٹ کے ساتھ اس شورٹ کے مشہر پر ایک کے بعد اور ہم ریپلے میں خوشان دے تو جناب کل ہوگا پانچ مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا بہت مقابلہ جنویر افریقہ یہ وہ میچ ہے یہ وہ ریویری ہے واقعی دو پڑی کوالٹی ٹیم اور سوٹ افریقہ نے جو پہلے میچ میں پروفارمس دکھائی ہے انہوں نے صرف میچ نہیں دیتا انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ اس بار ہم سے بچ کے رہنا کیا پیٹنگ لائن ہے بہبوما ہم ان کا مزاق اڑاتے ہیں بہبوما کے علاوہ 54 کا ایوریج ہے بھائی ان کا بھی ونڈے کرڑ میں اس کے بعد کوانٹنٹی کو آکاوٹ کریں گے تو ہنڈریک کلاسن آ جائیں گے ہنڈریک کلاسن آ جائیں گے وانڈرڈوسن آ جائیں گے وانڈرڈوسن آ جائیں گے تو آپ کے پاس تو ہے وہ نیچے ان کے پاس آر راونڈرز موجود ہیں دن ان کے پر ربادہ ہیں انگیڈی ہیں دن ان کے پر مارکن جنسن بھی آرونڈر آ گئے آسٹیلیا انڈر پریشر تو ہوگا تنویر جو ان کے پہلے میچ میں ہوا اور انہوں نے دیکھیں سعود تفیقہ کے سکارٹ پر تنویر اگر میں نظر ڈالوں خودا ساپ بھی درست کے جائیدہ لیجئے آپ یہ دیکھیں کہ پیک اپ کتنے اچھے شمسی ہیں پیک اپ میں تگڑے اگر آپ دیکھیں فلکووائی جو ہیں وہ ہیں ان کے پاس ڈیویڈ ملر تو میں بھولی گیا مجھے معاف کیجے گا کہ ڈیویڈ ملر کا نام ہے بھول گیا what a team this is my second team for the tournament تنویر صاحب میں ان کو فائنل میں دیکھ رہا ہوں آپ کی کیا رہا ہے پیترز کل کے میچ پر دیکھیں بہت عالی قسم کو سٹارٹ کیا انہوں نے اس ورلڈ کپ میں پانچوے گیر میں پانچوے گیر میں پانچوے گیر تھا بہت عالی قسم کی بیٹنگ ہے ان کی ٹیم کو دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ فائنل کوئی جیتے کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کی کرکٹ میں بہت فرق آیا ہے جب سے ان کی بھی لیگ سٹارٹ ہونا شروع ہوئی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے جب آپ کی لیگ کسی بھی کنٹری میں سٹارٹ ہوتی ہیں اور جب آور سیز پلیئر آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی کوچنگ سٹارپ میں بھی آور سیز کوچیز ہوتے ہیں تو اس سے سیکھنے کا بہت آپ کو موقع ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ آپ ان پلیئرز کو دیکھیں جتنے بھی آپ نے نامز لیے ہیں آپ دیکھیں چھکے کتنے زبردست مارتے ہیں بلکل پاور ایٹنگ مجھے ان کی فٹنس بہت اچھی لگتی ہے بیس ان کی کتنی تگڑی ہے سیتھے چھکے مارتے ہیں ایکسٹر کور پہ میڈ وکٹس پہ جہاں بال ملتی ہیں وہیں مارتے ہیں میں ملر کا ایک تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں آپ کو میں نے شاید آپ سے بعد ذکر بھی کیا تھا کہ میں جب ہونگ کونگ سکسٹر میں فرسٹ ٹیم میں گیا تھا کھیلنے تو ہمارے میچیں ساؤت افریقہ سے بھی ہوئے تھے تو یہ اس ٹیم میرے خلال میں ساؤت افریقہ کی ٹیم میں نہیں آئے تھے تو میں انگرم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ بیٹھنگ کر رہے تھے اور ہونگ کونگ سکسٹر کا جو گراؤنڈ وہ ہے بھی بہت چھوٹا بلکل تو جب یہ چھکے مار رہا تھا تو گراؤنڈ گیند اتنی دور جا رہی تھی تو میں نے انگرم سے پوچھا میں نے بلا اس کا نام کیا ہے تو اس نے پوچھا ڈیویڈ میلر میمیمبر دنیم میں نے بلا یہ تو بہتی زبردست پلیر ہے یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم میں کیوں نہیں آیا تو اس نے بلا یہ کچھ ٹائم میں یہ آجا ہے تو کچھ پلیرز ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کے آپ کہتے ہو کہ یہ ٹیم میں کیوں نہیں ہے تو میں نے فرسٹ ٹیم وہاں اس کو ہونگ کونگ سکسٹر میں دیکھا تھا تو اس کے بعد اس نے کلر ملر بڑی خطناک ٹیم بلکل آپ نے دیکھا یہ جب چھکے مارتا ہے یہ ایسے لگتا ہے بولر کو چماٹے مار رہا ہے قسم سے ٹک چھکے جب مارتا ہے اس کی الو بھی بین نہیں ہوتی سٹریٹ ہوتی ہے بیٹ بھی سیدھو اور الو بھی زیدھو ہم سے چھکے نہیں مارتے فلیٹ چھکے مارتے ہیں اور فلیٹ چھکے ان کے جاتے ہیں سپینرز کو بھی تو اس کے بعد میں نے ایک چیز دیکھی جو کلاسن ہے ان میں بھی بڑی ایمپروف کی ہے اپنی بیٹنگ یہ جب نئے نئے آئے تھے یہ ایسی بیٹنگ نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ اب مجھے ایسا لگتا ہے بلکل 35-36 سال کا ہے فٹنس لیول دیکھی آپ نے اس کی ہم 30 سال کے لڑکے کی کرکٹ ختم کر دیتے ہیں پاکستان میں اچھا اتنے کچھ چیزیں دیکھیں ایکسپسنل کیسے تھے دیکھیں دوسن جب آیا ہے دوسن کو 25 سال کی ایج میں تھوڑی آگیا ہے وہ بھی بڑی ایج میں ہے کہنے کا مقصد ہے کہ جو جلدی آتا ہے اور اس کے پرفارمسیس تھے وہ 40 سال تک کھیلتا ہے 40 سال تک کھیلتا ہے لیکن نیا نہیں آتا لیکن دوسن جو ہے وہ کتنے میچز ہیں اس کے دوسن کے میرے خلق میں اس کے تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی 50-50 میچ بھی نہیں ہوں گے شاید یہ بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے ریسنٹی مردوں سے اوڈی ای کی کوئی 50-50 میچ بھی نہیں ہوں گے لیکن جو نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ 40 کچھ ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کرکٹ آز نہیں ہے آپ ان کی پرفارمنسز دیکھو اور ان لوگوں میں دیکھیں پاکستان کے علاوہ میں دوسری بیٹسمنوں کی یہ بولر کی کیوں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھیں سچویشن کے ساتھ سے اپنی کرکٹ کو امپروف کرتا ہے آپ نے جب بات کی نیس پر ہم ضرور بات کریں گے میچ بھی بہت بڑا آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے تنویر کے کیا انالیسز ہوں گے ان کے سکارٹ پر بات کریں گے کیا سوٹ تفریقہ کی فلیم پوائنٹ قسم کی بیٹنگ لائن ہے آسٹریلیا کے کالیٹی فاس بولر کے سامنے کیا یہ اسی طرح کی بیٹنگ کر پائیں گے ڈسکس کرتے ہیں شاٹ کمیشل دیکھیں ساؤت آفریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیم بہت کم ایسا ہوتا ہے ورلڈ کپ کے شروع میں پریشر میں آئے ہمیشہ بڑا اچھا سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھارت نے انہیں بری طرح پریشر میں لیا اور ایک بڑی کامیابی آثرت کی کہ وہ مچل مارس کا کیش ان کو یاد رہے گا ترویر اسکوارڈ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو بیٹنگ ان کی ٹھیک تھاک ہے لیکن ڈیوڈ وانر اگر نہیں چلیں گے تو ان کے پاس پر تھوڑا سی سی لگتا ہے سٹیو سمید یا اگر آپ بات کرتے ہیں مانس لبو شین یا اسنا کے جو پلیئر ہیں یہ تھوڑا سی ون ڈیمینشن ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مارکس ٹوینس اور دوسرا ان کے جو فاس بولرز ہیں اور سپیٹلی ایڈم زمپا کا پڑا آف ڈیس آپ کو یاد ہے ایڈم زمپا نے کوئی وکٹ نہیں لی اور پھر آپ کے فاس بولوں کو لانا پڑا تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈم زمپا need to step in now کیونکہ ان کے بغیر میڈل ایورز میں ہماری جیسا پرابنم ہے دیکھیں جس رہا آپ نے بات کی نا سٹیلیا کے بیٹنگ لائنپ کی وارنر ایسا پلیر ہے جو میں نظر آتا ہے کہ اچھی تکڑی کرکڑ کھیلتا ہے نو ڈاوٹ اس میں مشل مارچ بھی ایسا نہیں ہے وہ بھی اچھی کرکڑ کھیلتے ہیں تکڑی کرکڑ کھیلتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہیں اگنی تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں وہ نئے بال کے اوپر اس کے بعد آپ لبوشین کو دیکھیں اس کے بعد آپ سمیت کو دیکھیں یہ دو پلیر ایسے ہیں جو تھوڑا میچ کو لے کے چلنے والے ہیں اچھا ان دو پلیرز میں اور ڈاوسن کو اگر دیکھیں ورڈر ڈوسن کو اگر دیکھیں اور اس کے ساتھ مارکرم کو دیکھیں کلاسن کی بات نہیں کر رہا یہ دو میٹر لارڈر کے پلیر اور لبوشین کو اور سمیت کو دیکھیں بہت فرق ہے اٹاکنگ اپروچ ان کی زیادہ ہے مارکرم کی اور ڈاوسن کی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دو پلیرز ہیں دو ان کے بتائے دو ان کے جو ساؤس افریکن کے دو پلیرز ہیں وہ دیکھیں کہ ایسی کھولی کرکٹ کھیل رہے ہیں تگڑی کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی مطلب پچھ کا پورے سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا مجھے سلو لگتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا لمبی اننگ کھیل کے سیٹ ہونے کے بعد پھر شورٹس کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ کلاسن کو دیکھ لیں پھر اس کے پاس ملر کو دیکھ لیں اسٹیلے کے پاکستان جیسے نہیں کہ سٹرک کے اوپر دیکھنڈ بیٹنگ میں تھوڑا سا فلم بوائنس ہی کمی ہیں دیکھیں بیٹنگ میں فرق نظر آتا ہے مجھے لیکن ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا ہے کہ اگر سٹیلیا کی بولنگ دیکھیں اس میں یہ ضرور ہمیں نظر آئے گا کہ شاید ساؤتھ افریکن کی جو بیٹنگ ہے اتنی کھولی کرکٹ نہ کھیلے جس طرح سے انہوں نے پچھلے میچ میں مارا ہے آسٹیلے کے فاس بولرز کو پکڑنا پڑے گا چلی ہمارے پر ٹائم کی کمی ہے میں پس کوکلی آپ سے پوچھنا ہے تنویر آج انڈیا آخوانستان کا میچ چاہ رہا ہے اور جو دو سب بھاتر انہوں نے بنائے ہیں تو آپ کے خیال ہے کتنی آسانی سے چیز ہوں گے یا تھوڑی گڑ بڑ ہو سکتی ہے اور دوسرا کوکلی بتا دیں آسٹیلیا ساؤت افریقہ میں آپ کا فیورٹ کو ہوں ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ میری تو بیسی سیکنڈ ٹین ساؤت افریقہ ہے انڈیا آخوانستان میں کوئی ڈراما تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کوئی وکٹے وکٹے گر جائیں دو چار راشق خان فائنلی پرفارم کریں دو سو تیہتر کا ٹارگٹ ہے دو سو تیہتر آپ والی بات بنانے پڑتے ہیں دو سو تیہتر بند نہیں جاتے کھیلنا پڑتا ہے ککلی جلی میں بڑھ بریک مجھا انڈ کرنا چاہی میرے خل میں شو ختم کرتے ہیں مزاق نہ کریں اچھے چلیں انڈیا اوکے بہت بہت شکریہ مجھے اچھا تھوڑا سا ڈراما ہونا چاہیے اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پانچ بچ کے پانچ منٹ پر جب تک کے لیے اللہ حافظ